بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم ناظرین ایڈن گارڈن ٹائمز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ایڈن گارڈن ٹائمز کے الیکشن سیل میں خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوہزار چوبیس کے الیکشن انتہائی قریب آ چکے ہیں اور ہم نے آپ کے لئے قومی اور صباح اسیمبلی کے مطلی فلکوں سے سابقہ انتہابات کی ویڈیوز بنانے کا عمل شروع کر رکھا ہے آج اس سسلے کی ہماری ویڈیو نمبر 113 ویڈیو نمبر 113 اور ہمارا حلقہ ہے اینے 113 شہپورا 1 اینے 113 شہپورا 1 رسپیکٹیڈ ویڈیوز قومی اسیمبلی کا یہ حلقہ زلہ شہپورا کے مختلف علاقوں پر مشتمل ہے شہپورا جسے قلعہ شہپورا بھی کہا جاتا ہے پاکستانی صوبہ پنجاب کا ایک زلہ اور شہر ہے شہپورا شہر آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سولوہ بڑا شہر ہے زلہ شہپورا کی آبادی پچاس لاکھ سے متجاوز ہے اور شہپورا سٹی زلہ شہپورا کا صدر مقام ہے یہ شہر ایک سنتی مرکز اور سیٹلائٹ ٹاؤن بھی ہے یہ لاہور سے 38 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے اس کی سرحدیں سیالکورٹ گجناوالا نمکانہ صاحب اور قصور کے ازلا سے ملتی ہیں زلہ شہپورا کی پانچ تحصیلیں ہیں شہپورا فیروزوالا مرید کے شرکپور اور صفدر آباد اور اس کی قومی اسیمبلی کے پانچ خلقے ہیں یعنی پانچ کانسٹیچوینسز ہیں آج کی ہماری ویڈیو نے ایک سو تیرہ شہپورا ایک کے بارے میں ہے نے ون ون ثری شہپورا ون یہ جو خلقہ ہے اس میں تحصیل مرید کے کے تمام شہری اور دہی علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ فیروزوالا تحصیل کے بھی بعض علاقے اس خلقہ میں شامل ہیں اور اس میں فیروزوالا شہر کے علاقے بھی اسی حلقہ میں آتے ہیں مخترم ناظرین دوہزار تھارہ کے انتحابات میں اس خلقے کا نام اینے ون ون نائن شہپورا ون تھا اینے ایک سو انیس شہپورا ایک اور اب دوہزار چوبیس کے انتحابات میں اس کا نام اینے ون ون ثری شہپورا ون اینے ایک سو تیرہ شہپورا ایک تو اول نیم اینے ون ون نائن اینے ایک سو انیس اور نیو نیم این اے ون ون تری این اے ایک سو تیرہ رسپیکٹیو ویوزز سے پہلے کہ ہم آپ کو اس خلقہ سے ساکھا انتحابات کے حوالے سے مختصرن بتائیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ایڈن گارڈن ٹائمز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب دس اکتوبر دوہزار دو اس خلقہ سے پی ایم ایل کیو کے برگیڈیر ریٹائیڈ زلفکار احمد کامیاب ہوئے انہوں نے ووٹ حاصل کیے اکتالیس خزار چھسو ننانوے فورٹی ون تھوزنڈ سکس ہنڈر نائنٹی نائن اٹھارہ فروی دوہزار آٹھ کو ہونے والے انتحابات میں پی ایم ایل این کے رانہ تنویر حسین کامیاب ہوئے انہوں نے ووٹ حاصل کیے پچاس خزار چھسو اٹیس ففٹی تھوزنڈ سکس ہنڈر تھرٹی ایٹ اس سے اگلے انتحابات گیارہ مئی دوہزار تیرہ کو ہوئے تو پی ایم ایل این کے رانہ افضال خسین اس نشست کو جیتنے میں کامیاب ہوئے اور ووٹ حاصل کیے تہتر ہزار ساتسو بیالیس سیونٹی تھوزنڈ سیونڈ ہنڈر فورٹی ٹو رسپیکٹی ویوز اب ہماری انتحابات کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو ہونے والے انتحابات میں چھ امیدوار اکھاڑے میں اترے پی ایم ایل این کے رانہ افضال خسین اس مرتبہ نشست نہ جیت پائے انہوں نے ووٹ حاصل کیے چورانوے ہزار بہتر نیٹی فور تھوزنڈ سیونٹی ٹو اور یہ رنر اپ رہے اور جیتنے والے امیدوار پی ٹی آئی کے راحت آمان اللہ انہوں نے ووٹ حاصل کیے ایک لاکھ دس خزار دو سو اکتی وان لیک ٹین تھوزنڈ ٹو ہنڈر تھٹی ون اور یہ نشست کو جیت گئے اب ہم آپ کو کچھ عداد و شمار بتاتے ہیں یہاں کی پاپولیشن ایٹ لیک ایٹی فائیو تھوزنڈ نائن ہنڈ نائنٹی ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد فور لیک ایٹین تھوزنڈ سکھ ہنڈر تھٹی سیون میل ووٹرز کی تعداد دو لیک فورٹی فائیو تھوزنڈ ٹو ہنڈر ففٹی تھری اور فیمل ووٹرز کی تعداد تھی ون لیک سیونٹی تھوزنڈ ٹوزنڈ تری ہنڈر ایٹی فور ووٹ ڈالنے کی شرح یعنی ٹرن آؤٹ یہاں پر رہا ففٹی سکھ پوائنٹ زیرو فور اور میجاریٹی حاصل کی پی ٹی آئی کے راحت آمان اللہ ملین کے پاس تھی سابقہ انتہابات میں موجودہ انتہابات میں پی ٹی آئی نے اس کو جیت لیا تو ریسپیکٹیڈ ویوز یہ اخوال ہے آپ کے حلقہ سے سابقہ انتہابات کا آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ اپنی فیورٹ پارٹی اور علاقے میں ڈیویلپ ہوتی ہوئی پولٹیکل سیچوشن کے حوالے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں اگاہ کریں ہمانے والی ویڈیو میں آپ کے علاقے کے حوالے سے مختلف سروے اور آپ کے کینڈیڈیٹس کے حوالے سے امپورٹن معلومات لے کر آئیں گے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس دیں دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل ایڈن گارڈن ٹائمز کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ